پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس نو منتخب عراقین نے حلف اچھا لیا نامزد وزیراعلا مریم نواز سمیت تین سو تیرہ عراقین نے حلف لیا نئے سپیکر اور جیویٹی سپیکر کا انتخاب کل خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا ملک محمد احمد خان سپیکر کے لیے نونڈی کے امیدوار نامزد زہیر احمد چنر ڈیپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے احمد خان بچر سپیکر موین ریاض ڈیپٹی کے لیے سنی اتحاد کانسل کے امیدوار امیدواروں کے کاغذات نامزد کی جمع سیکیورٹری پنجاب اسمبلی نے کاغذات وصول کیے پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہی مچھلی منڈی بن گیا اجلاس دو کھنٹے تاخیر سے شروع ہوا نونڈی گار سنی اتحاد کانسل کے اراکین کی شدید ناربازی نو منتخب رکن رانہ شہباز نے مقصود نشستوں کا عام معاملہ اٹھائے محترمہ مریم نواز شریف پی پی وان فائیو نائن پنجاب کی پہلی خاتون نامزد وزیرعالہ مریم نواز نے پارلیمانی سیاست کا آغاز کر دیا پہلی پار بطور رکنے اسمبلی حال فٹھا لیا پنجاب اسمبلی کی گولڈن بک پر دستخط دیئے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اللہ کرے پنجاب کے لیے خدمت کا نیا دور شروع ہو سینئر نائب صدر نون لیگ نے پارلیمانی اجلاس کی صدارت کی ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے بولیں آپ سب کو جمہوریت کے نائے دور کی مبارک بات ہو سب مل کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے مریم نواز نے انگریزی عدب میں ماسٹرز کے ڈگری حاصل کی پنجاب یونیورسٹری سے انگریزی عدب میں بیچلس کے ڈگری بھی حاصل کی کانوینٹ آف جیزز اینڈ میری سے میٹرک کیا عملی سیاست کا آغاز دوہزار گیارہ میں کیا مریم نواز کو سیاسی تحریک میں بڑے پیمانے پر عوامی پذیرائی حاصل وزیر اعلی سندھ کے لیے رم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک پار پھر یہ عوضہ سنبھالیں سپیکرس اندس ایملی کا عوضہ ہمارا نوجوان عویش شاہ صاحب آنٹونی نوید صاحب آپ کا ڈیپیٹی سپیکر کا انشاءاللہ تعالی امیدوار ہوگا مراد علی شاہ تیسری بار وسیر اعلی سندھ کے لیے امیدوار نامزد ایویش شاہ سپیکر اور نوید انتھنی ڈیپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے پی پی جوے بین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وفاقی حکومت سے وسارت مانگی نہ حکومت کا حصہ بنیں گے ہم نے بلوجستان اور سندھ کے سیلاب متاثرین کا حق مانگا ہے سیلاب میں پچاس ویسے تعلیمی ادارت تباہ ہو گئے دوبارہ تارمی کریں گے وفاقی حکومت سے عرصہ پر بات ہوگی ہمیں ماضی سے بہتر کارکردگی دکھانا ہے کرپشن روکنے کے لیے بہت سختی کرنا ہوگی سندھ حکومت کی کارکردگی وفاق اور تمام صوبوں سے بہتر ہوگی سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا کل حلف نہ اٹھانے کا اعلان مبینہ دھاندری کے خلاف اسمبلی کے باہر احتجاج کیا جائے گا جی ٹی اے راہنما سفتر عباسی کہتے ہیں کہ انتخاب نتائج کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے حلیم عادل شیخ نے کہا تین سیاسی جماعتوں کے اجتماعی سیاسی قبر بنے کی حافظ نائم بولے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اینکیم کو مسلط کیا گیا اظہار ایک جہتی کے لیے کل حلف نہیں اٹھائیں گی مفاق میں حکمت سازی کے لیے مشاورت کا فائنل ڈراؤنڈ ایمکی ایم اور نون لیگ کی ایک اور مذاکراتی بیٹھک متحدہ کی وفقی مولل ٹاؤن میں شہباز طریف سے ملکات عوام کی خدمت کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنے پر اتفاق شہباز طریف کہتے ہیں ملک کسی صورت انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا سب کے بینڈٹ کا اعترام کرنا ہے ووڈ کو عزت دینا ہے ادھر ایمکی ایم وپ کی قافلی کے سربرا چہدری شجاعت حسین سے بھی ملاقات ہوئی ملکی سیاسی صورتحال اور حکومت سازی کے معاملات پر مشاورت بانی پی جائے نے دھاندی سے متعلق آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا دالت میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی جائے نے کہا آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا آج پہنچ گیا ہوگا ایسی حالات میں ملک کو کرسہ بلا تو واپس کون کرے گا جب تک سرمایہ کاری نہ آئی کرس بڑھتا جائے گا سب سے پہلے ملک پہ سیاسی استحکام لائے جائے مسید بولے پہلے نواز شریف کی سیلیکشن کے لئے اداروں کو تباہ کیا مجھے زیرو کیا گیا پھر اندخابات میں دھاندلی کر آئی سابقی کمیشنر آولپنڈی کا سوفٹ فیئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا کسی بھی شخص کا اس قسم کا جو قدم ہے یہ سوسناک بھی ہے اور یہ اسکوپ یعنی مضمت قابل مضمت بھی ہے کیونکہ کوئی بھی ہو میں ہوں یا کوئی اور ہو اگر ہم اپنے ملک کی معاشی انٹر کے خلاف اپنی ذاتی سیاسی فائدہ کے لئے کوئی لکھتے ہیں مجھے نہیں پیدا لکھا کہ نہیں لکھا میں نے میڈیا میں پڑھا سنے لیکن اگر لکھا ہے تو قابل مضمت ہے ان کو نہیں لکھنا چاہیے نون نکی بانی پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو خط کے شدید مضمت اساکٹار کہتے ہیں کہ آپ نے ذاتی مفاد کے لئے ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا آئی ایم ایف کے پروگرام پر پی ٹی آئی کے خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا ڈیل کے لئے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہو چکی سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا پاکستان کے لئے امداد کا راستہ روکنا حب الوطنی کے کون سے زمرے میں آتا ہے ان کا حدف حکومت نہیں پاکستان کے عوام ہے پیپلز پارٹی کی شہر رحمان نے کہا آئی ایم ایف کو ملکی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا ملک دشمنی ہے اپنے دور میں ریکارڈ قرضہ لینے وارے کو اب یاد آیا واپس کون کرے گا رزر اببانی بولے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت کی مضمت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک لیٹر کا ذکر کیا تھا جو لیٹر ہم آئی ایم ایف کو لکھیں گے ہم ملک مفاد میں ہی لیٹر لکھیں گے ملک مفاد کے خلاف کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے ملکی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہار رول پلے کریں گے آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے ملکی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا بیریسٹر گوھر کی اڈیالا جل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی ملک کی بھلائی کے لیے خط لکھ رہی ہے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے معیشت کو نقصان پہنچے کہا تھا شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے تو معیشت کو نقصان ہوگا بیریسٹر علی زفر نے کہا پاکستان ہمیشہ ولین ترجی رہے گا معاشی استحکام یقینی بنانے کے لیے آئی ایم ایف سے رواب جاری رکھنے چاہیے آئی ایم ایف نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آما تھا ڈائریکٹر کمیونکیشن آئی ایم ایف کا نگرہ حکومت کے اقدامات پر اتمنان کا اصخار جولی کوہسک نے کہا کہ نگرہ حکومت کے دور پر حقاب نے معاشی استحکام برقرار رکھا مہنگائی کابو کرنے سر مباتہ بڑھانے کے لیے سافت مانیٹری پالیسی پر عمل کیا گیا جاری سیاسی امور پر تبصرہ کرنے سے گریز انتخابات میں مبینہ دھاندلی تحریک انصاف کا سپریم کور جانے کا اعلان شیر افضل مروت نے کہا انتخابی نتائج کے خلاف ترخواستائر کرنے کا جا رہا ہوں چیف فلکشن کمیشنر اور ممبران کی تقروری بھی چیلنج کریں گے مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل نکالا جائے پاکستان کا مطالبہ عالمی عدالت انصاف میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف کیس قسمات نگران وزیر خانون احمد عرفان اسلام نے پاکستان کا موقف پیش کیا کہا اسرائیل کو غلط اقدام کے نتائج بھگت نہ ہوں گے اسرائیل فوری طور پر غازہ سے اپنی فوجہ نکالے پاکستان نے ہمیشہ اسرائیل کے غاسبانہ قبضے کے مامنے کو اٹھایا چین کا عالمی عدالت انصاف میں دو ریاستی حل پر سور چینی وزارت خارجہ کے قانونی مشیر نے دلائل دیئے ہماس نے چین کے اسرائیل مخالف موقف کی تعریف کی قد شاہ میاسلام اقبال کو گرفتار کر لیا گیا ہے آمیر ڈوگر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی امیدوار کو باسیاب کر آیا جائے حلف کا آئینی جمہوری حق ادا کرنے کا بوقع دیا جائے بولے جب تک خصوصی نشستیں نہیں دی جاتی سارا عمل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے مخصوص نشستیں الارٹ کرنے تک آروائی روکھی جائے رانہ شہباز چیف ویپ ندیم قریشی ڈیپٹی چیف ویپ مکرر ادھر پیاسلام اقبال کی گرفتاری کی کوشش کے خلاف توہین عدالت کا کیس بجاورائی کورٹ میں آئی جوئی کے پی سے چاہ بار روز میں جواب مانگ لیا پنجاب اسمبلی کا پہلا اشلاس یا فیشن شو پہلی بار اسمبلی آنے والے عراقین کی سجدھج نرالی دیدہ سے ملبوسات، برینڈڈ جوتے اور بیکس، تیمتی جیوری، غریب عوام کے امیر نوائندوں کی نئی نویلی گاڑیاں بھی توجہ کا مرکز مرد راقین اسمبلی بھی کسی سے پیچھے نہ رہے قومی اسمبلی میں خواتین کی ساٹھ مخصوص نشستوں میں سے 38 کے نوٹیفکیشن جاری خواتین کی بائیس نشستوں پر فیصلے کا انتظار سن کی چودہ میں سے دس نشستیں پیپلز پارٹی اور چارے ایمکی ایم کو آلات بلوچستان سے نونلی کو خواتین کی دو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو ایک ایک نشست آلات پنجاب سے قومی اسمبلی کے خواتین کی بیس مخصوص نشستوں کا بھی نوٹیفکیشن جاری مسلم لکڈون کو خواتین کی سترہ مخصوص نشستیں مل گئیں پیپلز پارٹی آئی پی پی اور مسلم لکڈاپ کو خواتین کی ایک ایک نشست دی گئیں بلوچستان اسمبلی کے چھے مزید کامیاب و میدوانوں کے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیے گئے نامزد بزر الہزد مرادل شاہ انہیں سو باسٹ کو گراسی میں پیدا ہوئے این ایڈی ایورسٹی سے سیول انجینورنگ کی ڈکری حاصل کی امریکہ کی سٹینفرڈ ایورسٹی سے ایک نومک انجینورنگ کیا بورڈ کاسم ایش ٹی اے کراچی ہار پر سمیت مختلف اداروں میں ملاسمت کی دوہزار دو میں سیاست نے قدم رکھا دوہزار سولہ میں پہلی بار دوہزار اٹھارہ میں دوسری بار وزیرعالہ بنے نامزد ریپٹی سپیکر سندھ اسمبلی نوید انتونی پیپلز پارٹی کی اقلیتی رکن اسمبلی ہیں دوہزار سولہ سے سترہ تک وزیرعالہ کے معاونے خصوصی بھی رہ چکے دوہزار پانچ سے دس تک جمشیٹ ٹاؤن کے یو سی ناسم بھی رہے مختلف کمیٹیوں کے ممبر اور سربراہ بھی رہے اسوسیئیٹ انجینرنگ کے ڈپلوما ہولڈر اور پیش کے لحاظ سے مرچنڈائزر ہے نون لیگ کی پارٹی رہنماؤں کو اضافی نشستیں چھوڑنے کی ہدایت شہباز شریف کو سورکی قومی اور لاہور کی دو صوبائی نشستیں چھوڑ دیں گے بریم نواز این اے ایک سو انیس کے نشست سے دس پردار خات الیکشن کمیشن کو ارسال حمدہ شریفاز لاہور کی صوبائی نشست چھوڑیں گے احسن اقبال ناروال کی صوبائی نشست سے مصطافی ہوں گے سردار اویس لغاری دیرہ غازی خان کی صوبائی نشست چھوڑیں گے بین المزاہب ہم اہنگی سے خطے میں ام کو فروغ ملے گا صدر مملکت آریف الفی نے کرتار پور رہداری کی دور میں کہا کرتار پور رہداری ام کی علامت دنیا کو پیکام دیا پاکستان ام کا خواہش مند ہے سیکھ مذہب سے امن اور اتحاد لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا درس دیا چیف جسٹس پلوچستان ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کا جج بنا رہی کی سفارش جوڈیشل کمیشن نے نئی مختر افغان کے نام کی منظوری دے دی جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش جوڈیشل کمیشن کی شرح عدالت کے لیے بھی دو ججز کی سفارش سفارشات منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو ارسال ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں فرد جرم ایک بار پھر موخر بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بیوی پر ستائیس فروری کو فرد جرم آئید ہوگی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سے علاق ملاقات کی درخواست منظور بانی پی ٹی آئی کی اڑائی ہفتے بعد اہلیہ سے عدالت میں ملاقات ہوئی ادھر نے کہا کہ اس کا فیصلہ کا لعدم قرار دلانے کے لیے بوشہ بیوی کا سیشن کور سے رجوع درخواست میں وفاق اور خاور مانے کا فریق بنایا گیا تو شخانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل بھی دوبارہ دائر کر دی گئی میئر کراچی نے تین ہٹیتا لیاقتباز سیوریش نظام بحالی کا سنگے بنیاد رکھ دیا کہا منصوبے پر ساڑھیں سینٹس کروڑ روپے کی لاکت آئے گی کہ آجی بھی تعمیر و ترقی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں اہم پیش رفت کابینہ کی تاوانائی کمیٹی نے اسی کلومیٹر پائپ لائن بچانے کی منظوری دے دی پہلے مرلی میں پاکستان ایرانی سرحد سے گوادر تک لائن بچائے گا پندرہ کروڑ اسی لاکھ ڈالرز لاکت آئے گی فنڈز جی آئی ڈی سی سے فراہم کیے چاہیں گے مہنگائی کماری عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تاگاری بجلی سات روپے تیرہ پیسے مہنگی کرنے کے درخواست پر سماک مکمل نیپرا کا سی پی پی اے اینٹی ڈی سی سے مطالق انکوائری کا فیصلہ جو ایمن نیپرا نے کہا آتھورٹی کو ربس ٹیمپ نہ سمتھا جائے یہاں جو کچھ لے کر آئیں گے اس کو ایسے پاس نہیں کریں گے نیپرا معاملات کی تحقیقات کرے گا ایش پی ایل پی ایس ایل سیزن نائن میں آج بھی زور کا جور پشاور ظلمی کا ملتان سلطانس کو جیت کے لیے ایک سو اسی رونس کا حدف حسیب اللہ کی جوارہانہ پہلے پاسی اٹھارہ گہندوں پر سوینتیس رونس کی شاندار ایننگز کھیلی اور گیارہ گہندوں پر تیس رونس بنائے ملتان کسام امیر ڈیویٹ فیلی بہامہ تلی نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا استامباد یونائٹڈ کے کپتان شادہ پھان نے جدید ٹیکنالوجی پر سوال اٹھا دیا کہتے ہیں روسو کے ریویو میں مختلف گین دکھائی گئی ریویو میں سلمان علی آقا کی گھومتی گین دکھائی گئی بڑے ٹارنمن میں ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے ادھر روسو کا نوٹ آؤٹ انسانی غلطی قرار ہاک آئی نے تسلیم کر لیا کہا ہاں اپریچس کے غلطی کی وجہ سے بال ٹریکنگ ڈیٹا کو آن ائر کر دیا گیا ملکہ ایک احسار باری میں ایک بار پھر برفباری شروع سے یاہوں کی بڑی تعداد دوتفندوز ہونے پہنچ گئی برفباری نے وادی ریپا میں نظام زندگی تحس نحس کر دیا چھے روز بعد بھی دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع راستے بہال نہ ہونے سے ایک لاکھ کی آبادی محصور ہو گئی انٹرنیٹ موبائل سروس کی بندش بھی جاری شہری رابطوں سے محروب ہو گئے محکمہ شہرات کے مطابق روڑ کی بہالی کے لیے آپریشن دن رات جاری ہے برفانی تودوں نے انٹرنیٹ فائبر کو متاثر کیا شرائق قرقرم کوہستان بھاشا کے مقام رامل پنی میں پتنگ بازوں نے پابندی ہوا میں اڑا دی منچلے چھتوں پر موجود آسمان برنگ برنگی پتنگوں سے بھر گیا پاکل جور پھرنے چھتوں سے گرنے اور گولیاں لگنے سے 23 افراد صفنی پولیس کی بھی پکڑ دھکڑ 227 ملزم کے رفتار کر لیے شب برات پرسن میں 26 فروری کو تحتیل کا اعلان صبح میں تمام تعلیمی دارے بند رہیں گے چولستان جیپ ریلی پرپیر کیٹگری کا پہلا مرحلہ زین محمود نے جیت لیا نادر مکسی کی دوسری صحبزادہ سلطان کی تیسری پوزیشن دفاع چیمپئن فیصل شادی قیل گاڑی خراب ہونے پر ریز سے باہر سعودی عرب میں یوم تحسیس کے موقع پر خوبصورت ٹران شو کا اندکار دارالحکومت ریاد میں ملکی اور غیر ملکی اسے گہوں کی بڑی تداد شریک ہوئی بلندو والا احبارتوں کو 3D لائٹ سے سجایا گیا جن نے آئیس اینڈ سنو فیسٹیول کا آخاز روشنیوں سے جکمگاتی برف سے بنی امارتیں شاندار نظارہ پیش کنے لگی برف کے دوحے کلقلوں اور تاریخی امارتیں دیکھنے سیاہ امد آئے جوئرپو چیمپئنس لگ کے مقابلے نیپولی اور بارسلونے کا مقابلہ ایک ایک گول سے برابر پورچوں نے آرسنل کو سخت مقابلے میں ایک سفر سے شکست دی موسیقی